شادیوں میں مت گناہ نہ دان کر خانہ بربادی کا مت سامان کر خانہ بربادی کا مت سامان کر عورت کے ساتھ مرد کا جو سلوک و برتا ہو وہ بھی عین شریعت اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے عورت جب آئی تو آپ کا نابینہ پن ظاہر ہوا جب عورت چلی گئے تو نابینہ پن آپ کا دور ہوا آپ نے فرمایا کہ جب اس کو چیچک نہیں کلی نا مجھے پتا چل گیا میں نابینہ تھا نہیں میں نے اپنے نابینہ ہونے کا انداز رکھا بیس سال تک گھر کے اندر خود کو نابینہ رکھا اسری بیوی کی دل جوئی گئے بعض اوقات اس طرح کے کلمات یا جملے کہہ دیا جاتے ہیں جو واقعی دل میں بڑا گہرہ زخم کر دیتے اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو خلوص دل سے مارک کریں ہم یہ دیکھئے کہ ہم دن رات کتنی غلطیاں کرتے ہیں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم رحم کرم و معافی کے طالب رہے اس کی بڑی فضیلت ہے جس کو گصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اور اس کی مضمت ہے شریعت میں کہ جس کو گصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے مدنی چینل پر اس طرح کے سلسل دیکھتے ہیں ہماری باطنی امراض کی اصلاح ہوتی ہے گھر کے معاملات مگر یہ وقتی طور پر تو ہو جاتی ہے یہ مستقل طور پر کس طرح رہے جس طرح کے بیانات اور جس طرح کے ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں مصوت تبدیلی آ رہی ہے تو ایسے بیانات اور ایسے ماحول کو کنٹینیو کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آرازتہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ شہور کے حوالے سے کچھ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں اس میں ولی میں کبھی بیان ہو چلا خوش طبعی عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات اور عورتوں کی یعنی بچوں کی امی بیوی زوجہ اس کی دل جوئی وغیرہ سے مطالق میں بیان کر چکا ہوں پچھتے دنوں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جو یہ سسرا دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک اشکال کہوں یا ایک خیال کہوں اس کا انہوں نے اظہار کیا فرمان لگے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں اسلامی بھینے عورتوں کے ساتھ لگے گا کہ ہمارا اتنا پہلو دباوہ کیوں ہیں ہمارے بارے میں ایسے ایسے ارشادات اور فرمان کیوں ہیں ہمارے بارے میں اس طرح کی کیوں باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو وصفصر خیالات نہیں آئیں گے تو ہو ستا ہے کہ ان کی کئی بھی بات کئیوں کی ترجمانی بھی کرتی ہو یہ وسوسہ نہ لیا جائے کہ ہمارے بارے میں اس طرح کا بیان کیوں اور مرد کو اس قدر مطلب کہ وہ فوقیت کیوں ہمارے اتنی کمزوریاں کیوں اس طرح کی خیالات بلکل نہیں لانے چاہیئے بلکہ یہ غور کرنا چاہیئے کہ جو کچھ ہمارے یہ بیان ہو رہا ہے ہمیں اس معاملے میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیئے اور صرف ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے بیان ہے مردوں کے لیے بھی جا بجا بیان موجود ہے مردوں کو اگر گھر کا افسر بنایا گیا ہے اسے کہیں فضیلت و فوقیت دی گئی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی ہیں اس کی رسپونسیبلیٹیز بھی بیان کی گئی ہیں اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف دلایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈڑو تو اگر یہ دیکھا جائے تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ احکامات و معاملات ہیں اس کا مطلب جو میں لبا بولوں گا یہ ہے کہ عورت کی ایک اپنی بانڈری ہے مرد کی اپنی بانڈری ہے دونوں ایک دستے کے بانڈریز میں رہیں گے حدود میں رہیں گے اور جو ان کا منصب اور کام ہے اس دنیا میں اس کے مطابق اگر یہ جیئیں گے کہ عورت کی جو کلاسیفکیشن اگر بات کی جائے عورت کی اگر اس کی جو درجہ بندی ہے اگر اس ور بات کی جائے تو اس کی زندگی کے بہت سارے عدوار ہیں یعنی عورت کا ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ یہ چھینکے بھی تو ماباپ کا دل دھیل جاتا ہے بلکل کمسینی کی اس بچی کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ ایک ایسی عمر کو پاتی ہے بالک ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ 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 یہ شادی بھی آئی کی عمر تک جاتی ہے تو اب اس سے گھر میں کھانے پکانے اور کام کاج کے معاملات دیے جاتے ہیں کیونکہ اقل مند اور دور اندیش ماباپ یہ اپنی بچی کی پرورشی سنداز سے کرتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد جب دستے گھر میں جائے تو دستے گھر میں یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹی رہے بلکہ اس گھر میں جا کر اس گھر کے سارے نظام کو جو ایک عورت کیا جو معاملہ ہے اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہو سکے تاکہ میری بیٹی ایک اچھی بہو اور اچھی بیوی بن کر اپنا وقت گزار سکے تو وہ ایک اس کا دور چلتا ہے پھر ایک دور ہوتا ہے کہ اس کے نکاح ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو اب یہ یک سر یعنی مرد اپنی ہی پوزیشن میں ہے اب یہ ایک آج سے تو نہیں نا تو صدیوں سے نظام ہے رخصتی لڑکی کی ہوتی ہے رخصتی کبھی لڑکے کی نہیں ہوتی ماباپ کا گھر چھوڑ کر اس طرح عورت جاتی ہے مرد یا شوہر اپنا یہ ماباپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا ایک الگ رہنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن بیسیکلی عورت ہی اپنے ماباپ کا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں آتی ہے پھر وہاں نند بھی ہے تو وہاں اس سے پہلے ہو سکتی ہے کہ اس کی اور جیٹھانیاں ہوں اسی طرح پھر وہاں ایک ساس ہوتی ہے سسر ہوتے ہیں تو پھر ایک شوہر ہے بعض وقت دیور اور جیٹھ والا ماحول ہوتا ہے کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے نہ بھی ہو تو بھی اگر سیپریٹ فیملی بھی ہے تو اب شوہر کا جو یہ خاندان ہے اس خاندان کے لئے اس کی ایک ذمہ داریاں تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے نا مختلف مواقع پر پھر اس پورے شوہر کا ایک خاندان ہوتا ہے پھر اس کے ننیہ اور اس کے ددیال الگ ہوتے ہیں شوہر کے تو اس کے لئے اس کی ذمہ داریاں اس معاملے میں کام الگ ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک الگ دنیا ہے جس کے اندر اس نے اب ایجسٹ ہونا ہے یہ اس کی زندگی کا ایک اہم ترین دور ہوتا ہے کہ بطور بیوی بطور بہو بطور بھابی اور دیگر جو اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں شرعی کوئی اداد اور تقاضی پورے کرتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ میں کسی گھر میں بھی اپنے آپ کو ایجسٹ کر سکتی ہوں یہ عورت کے لیے مرد کے لیے اتنا نہیں ہے اس میں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماں بنتی ہے اب اس کی پوری جہد تبدیل ہو گئی اور جو اس کے اطراف کے جو لوگ تھے اس کے ان کے ذہن بھی اس عورت کے لیے تبدیل ہوئے کہ پہلے وہ ایک محض ایک بہو تھی اب وہ ایک ماں بن گئی ہے پھر وہ ماں کبھی جا کر ساس بنتی ہے کہ اس کے بچوں کے بھی شادی ہوتی ہے پھر وہی کبھی نانی بنتی ہے کبھی دادی بنتی ہے تو یہ پوری زندگی کے اس کے عدوار ہیں اور اس کی زندگی کے عدوار میں جو اس کا جو بہت میند پہلو ہے نا عورت کا وہ ہے گھر اگر عورت اس پہلو کو سمجھیں میری اسلامی بہینے اگر اس پہلو کو سمجھیں کہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا دائرہ بہت بڑا محور جو ہے اس کی توجہ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے نا یہ ہے اس کا گھر جس میں اس نے اپنا ایک اہم ترین کردار ادا کرنا ہے عورت کا باہر کا معاملہ نہ ہونے کے برابر ہے اور مرد کا گھر کا معاملہ بھی کم ہے تو مرد کا صبح سے لے کر شام تک کا جو کردار ہے وہ ایک بازار اور مارکٹ اور باہر کا کردار ہے کہ اس کو ایک رسک کمانا ہے اور دیگر اس کے زندگی کے معاملات ہیں پھر دنیا بر کے کئی شعبے جات اور دنیا بر کے کئی نظام میں مرد کا معاملہ ہے عورت کا نہیں ہے آپ دیکھیں کوئی نبی عورت نہیں ہے جو بھی نبی ہے وہ مرد ہے عورت کا بھی نبی بن کر آئی نہیں ہے تو یہ نبوت جو ہے یہ مردوں کے حصے میں ہے عورت کے حصے میں نبوت ہے ہی نہیں تو اس طرح کئی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تخصیص رکھی ہے اللہ تعالی کی اپنی مشیعت ہے کہ اس نے باز کو بازوں پر فضیلت عطا فرمائے انبیاء میں بھی ہے انبیاء میں بھی باز کو باز تو فضیلت حاصل ہے صحبہ کرام علیہ دوان میں بھی باز کو باز تو فضیلت حاصل ہے تو یہ باز کو باز پر فضیلت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو ایک سلسلوں کے بعد ایک میرے سامنے سوال کھڑا ہوا تو میں نے چاہا کہ اسم اسلامی بہنوں کے ذہن میں اگر کوئی سا وصفصہ اور خیالات تو اس طرح کے شکالات آتے ہوں تو اس کو نہ لیں بندہ بندہ ہی بن کر رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا بنائیوہ نظام ہے اس کی قدرت ہے اس کی مشیعت ہے اس میں کبھی بھی بندے کو جب مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی بندہ ہو اس کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہر جگہ ہر وقت اس کی حکمتیں بیان نہیں کی جاتی بس حکم ہوتا ہے کیسا کرنا ہے اور بندے کا کام ہی بندگی کرنا ہے اور اسی میں ہی اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی چپی ہوئی ہے ہم عموماً ہمارے سلسلے میں آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اور نئے اسلام ہائی بھی ہیں تو ہم سوالات کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں کہ موضوع ظاہر ہے جب آپ ایک بات سنیں گے تو اس میں آپ کے ذہن میں بعض سوالات پیدا ہوں گے کہ ایسا ہے تو پیدا ہوں ایسا ہے تو ایسا ہے کیوں تو آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو آپ جمع کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہن میں اٹھنے والے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کے جوابات کی طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سقی معنیوں میں حق بندگی ادا کرنے کے توفیق اتا فرمائے اور اسلامی بہنے جو عورت ہے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے اور جو مرد ہے اسلامی بھائی ہے چاہے وہ شہر ہو باپ ہو بیٹا ہو سسر ہو داماد ہو جو بھی ہو اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محبت پچھلے سسلے میں خوشتبئی اور دل جوئی اور اس طرح کے چند موضوعات پر بیان ہوا اسی میں ہمارے کے اسلام بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کہ مرد کا اپنا معاملہ بھی برابر ہے اسلام بھائی کا بیوی کا معاملہ بھی ڈسٹرپ نہ ہو تو میں نے ان کو ارسکیتی کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء علوم میں اس کے بعد جو چیز کا بیان کی ہے وہ غیرت میں اعتدال کا بیان فرمایا تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کا بیان کریں گے کہ ایک شہر کو غیرت مند ہونا چاہیے مگر غیرت مند میں بھی اس کو اعتدال یعنی بیلنس رکھنا چاہیے میانہ روی رکھنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غیرت کے نام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگ جائے تو اس میں میں پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث سناتا ہوں جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے نقل کی ہیں میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں شک میں غیور ہوں اور جو شخص غیرت من نہیں اس کا دل الٹا ہوا ہے تو غیرت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیرت کیا شے ہے ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں اس کی شرعہ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے غیرت پسندیدہ اور نا پسندیدہ کا مفہوم حدیث اور اس کی شرعہ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ وہ خوبی واضح ہو جائے گا چنانچہ میرے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بعض شرعہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اور بعض وہ ہیں جنہیں نا پسند فرماتا ہے بعض ناز یعنی تقبر وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور بعض وہ ہیں جنہیں نا پسند فرماتا ہے وہ شرعہ جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ مشکوک چیزوں میں شرم ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے یہاں بعض جگہوں پر شرم کی جگہ غیرت کا لفظ استعمال ہوئے اور جسے ناپسند فرماتا ہے وہ غیر مشکوک چیز میں شرم ہے وہ ناز یعنی تقبر جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ بندے کا جہاد اور پہلے صدمے اور صدقے کے بعد ناز کرنا یعنی اترانہ ہے اور وہ ناز جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ بندے کا باطل پر اترانہ ہے یہ ایک ہے یہ پوری میں نے آپ کو حدیث بیان کر دی جو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے اور یہ سنن نسائی کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا گیا اب اس حدیث کی وضاعت مفتی احمد یارکہ نینی رحمت اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ جو ارشادات جو میرے سامنے ہیں میں اس سے آپ کو ارز کرتا ہوں اب اس حدیث پاک میں جو ہے نا بعض شرم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے وہ کیا یعنی مومین کا بعض شرم و حیاء رب کو پیاری ہیں اس پر اسے سوا ملے گا اور بعض غیرتیں رب کو ناپسند ہیں جن سے بندہ عذاب کا مستحق ہوگا یہ حدیث اس حدیث کی شرعہ ہے کہ حیاء ایمان کا رکن ہے یعنی رب تعالیٰ کو پیاری حیاء رکن ایمانی ہے اور پسند دیدہ شرم شکوک چیزوں میں شرم ہے جو یہ بیان ہوا کہ وہ شرم جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ شکوک چیزوں میں شرم ہے کہ تیت فرماتے ہیں توہمت و شک کی جگہ جانے سے غیرت کرنا اس کا انجام آلہ درجہ کا تقوی ہے مثلا غیر مرد کا گھر میں آنا اپنی بیوی کو اس سے کلام کرتے دیکھنا اس پر غیرت کھا جانا یہ قوت ایمانی کی دلیل ہے یہ مرد کی وہ غیرت مرد کی وہ شرم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی طرح خود اجنبی عورت سے تنہائی کرنے پر غیرت کرنا اور اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے یہ غیرت اللہ کو پیاری ہے تو یہاں پر جو دو باتیں واضح طور پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیرت جو پسند دیدہ غیرت میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس غیرت کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی عورت کسی غیر مرد سے بات کرے لگ عورت کسی غیرت مرد سے بات کرے گی تو ظاہر ہے کہ شہر کو غیرت آنی چاہیے اس سے کلام کرے گی یا کوئی ماذا اللہ اس کے پیچھے کوئی غیر مرد گھر میں آئے میں نے پچھلی سیسلوں میں کچھ اس کی وضعت کی تھی پچھلے بیانات وغیرہ میں بھی کہ اس میں بھی جو بہت اہم شئے ہے کہ یہاں طور پر سمجھانے کے لیے میں اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کروں اسپیشلی وہ اسلامی بھائی جو اس معاملے میں واقعی بڑے بے پرواہ قسم کے واقعے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے پیچھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے مثال کے طور پر پلمبر کا کام ہے الیکٹریشن کا کام ہے کارپینٹر کا کام ہے دیگر مستریوں کا کام ہے اب وہ صاحب گھر سے چلے اور اعلان کرتے ہوئے گئے کہ وہ میں نے پلمبر کو کیے دیا ہے وہ آ جائے گا تو آپ ذرا نلکہ سے ہی کروا لینا اور اس کی ڈرینی سے ہی کروا لینا اب سوچو اسی طرح آپ کو الیکٹریشن کا بول کر جائیں گے کبھی کارپینٹر کا بول کر جائیں گے کبھی کس کا بول کر جائیں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ کے بچوں کی امی گھر میں اکیلی ہے تو آپ کیسے اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ کی غیرت اس بات کو کیسے گوارہ کرتی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے پیچھے ایک غیر مرد سے گھر میں کام کروائیں یہ سپیشلی جو باہر ملک میں ہوتے نا عرب امارات افریقہ یوکے یورپ میرا جن ممالک میں بعض جگہ پر جانا ہوا ہے اور بھی بعض ممالک میں وہاں چونکہ چھے ساتھ ساتھ بجے لوگ گھروں سے نکل دیں ان کو کمانے سے فرصت نہیں ہے نوکریاں یا جوب نوکریاں یا اپنا کاروبار وغیرہ جو کرتے ہیں یہ دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں ان کے دو دو چار چار پانچ پر گھنٹے تو روڈ پر کار ٹریفک میں گزر جاتے ہیں جو رش ہوتا ہے اب یہ پیچھے جو گھر کے چند کام ہوتے ہیں اس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں ایون کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ قاری صاحب بھی گھر میں اس کیفیت میں نہ آئیں کہ آپ کی بیوی اکیلی اور چھوٹے سے بچے کو یہ قاری صاحب پر آنے کے لیے آئیں اس میں بھی دیکھیں غور کر لینے کی آجت ہے کہ آخر مطلب کہ غیر مرد آپ کے پیچھے آپ کے گھر کے اندر اور فلیٹس بغیرہ میں تو عجیب آلے چلیں آدمی کا بعض وقت کوئی بنگلہ ہوتا ہے کوئیسا کچھ ہدا مکان ہوتا ہے تو اس کے سہن میں یا اس کے پارک کے اندر کوئی سی ترقی بن جاتی ہے یا جنا باہر باہر سے لیکن اب گھر کے چار دیواری کے اندر دو کمرے کا تین کمرے کا فلیٹ ہو اس میں پلمبر بھی آ رہا ہے اور وہ اسی وہ کچن میں کام بھی کر رہی ہے وہ وہاں سے بہلے باجی آپا کر کے باجی آپا کر کے بلا رہا ہے باجی ذرا نلکہ چیک کر لی جائے گا باجی ذرا یہ بٹن چیک کر لی جائے گا وہ باجی جا رہی ہے آپ سوچو آپ کے پیچھے آپ کو نہیں جوش آتا ہے اگر میرے وہ اسلامی بھائی جو ان چیزوں میں انوالو ہیں ان چیزوں میں مبتلا ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناجائز ہے یہ جائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے میں اس بیس میں نہیں گیا بلکہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اس میں جو کچھ میں نے ارز کیا ہے اس میں شرعی حدود کیا ہیں اس میں کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے کہ اگر مرد اس معاملے میں غیرت نہ خواہے تو وہ گناہگار ہوگا اور ناجائز ہو جائے گا اور بی بی کا بعض چیزوں میں اکیلا ہونا اور اکیلے میں اس طرح غیر مردوں کے ساتھ گھر میں کام کروانا اس میں بچہ اگر ہے تو چھوٹا یا بڑے بچے کی کیا اس میں ریایت ہے یا نہیں ہے اس متعلق جو ایک فتنے کے متعلق جو میں نے ابھی بیان کیا اور غیرت و شرم اور حیاء کے متعلق جو میں نے بیان کیا اس معاملے میں حکم شریعت کیا ہے کہ مرد کہاں گناہگار ہوگا عورت کہاں گناہگار ہوگی اور اس میں مزید کن کن فتنوں کا اندیشہ ہے آئیے ہم ذرا اس معاملے میں کچھ مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لے لیتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات مرد حضرات اسلامی بھائی ہمارے وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور گھر کے جو کام کاش ایسے کام کاش جو گھر میں آ کر مردوں نے کرنے ہوتے ہیں پیچھے مرد حضرات آتے رہتے ہیں اور خواتین ان کو کرتی ہیں اور کھڑے ہو کر ان کے پاس کام کراتی ہیں یا انہیں سمجھاتی ہیں تو اس کا شریح حکم کیا ہے تو اس میں ظاہر باتیں بہت زیادہ خطرات ہیں اسلامی بھائیوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج میں گھر میں اکیلی جو خواتین ہیں ان کے پاس غیر مردوں کا آنا اس کو وہ پسند کریں اور اس کا وہ ذریعہ بنیں گھر کے کام کاج انہیں اپنی نگرانی میں خود کروانے چاہیے خود کرنے چاہیے یہاں تک کہ خواتین سے متعلقہ کام بھی حتیل امکان وہ خود ہی سر انجام دیں تاکہ خواتین کو گھر سے باہر حتیل امکان نکلنے کی ضرورت نہ پڑے اب اس میں بھی وہی صورت ہے کہ اب اگر گھر کی خاتون جو ہے وہ اسلامی شریعت کے جو واضح آقام ہیں پردے کی جو ستھری تعلیمات ہیں ان کا ان کی پابندی کرنے والی ان کا خیال رکھنے والی ہوگی تو وہ خود یہ پسند نہیں کرے گی کہ جب اس کا شہر گھر سے باہر ہے گھر کے اندر کوئی اور محرم بھی نہیں ہے اجنبی مرد اس کے گھر میں آئیں اور وہ ان سے اسے کلام کرنا پڑے یا ان کے سامنے آنا پڑے اور ان سے کچھ وہ کام کاش کے بارے میں گفتگو کرنا پڑے تو اسلامی زیان رکھنے والی اور شریعت کی پابندی کرنے والی تو خود جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرے گی اور اس کے بارے میں یہ امکان بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ نوبت آئے گی عام طور پر یہ انہی گھرانوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر پردے کے مسائل کے اندر کمزوری ہوتی ہے شریعت کے احکام کی پاسداری نہیں ہوتی تقوی پریزگاری کا ذہن نہیں ہوتا حدود شریعت کو پامال کیا جاتا ہے اور عام ہمارا جو مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے چونکہ دین سے اور علم دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو اہم ترین مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے اور جن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اس سے نواقف اور رہتے ہوئے وہ خلاف شریعت بہت سارے امور کا ارتکاب کرتے ہیں تو پہلی صورت میں نے یہ بیان کی کہ اگر گھر کی خاتون ہی مذہبی زیان رکھنے والی پردہ کرنے والی ہوگی اور اسے معلوم ہے کہ اجنبیوں سے بلا ضرورت باتچیت نہیں کرنی چاہیے اور یہ ایسے چیز تو نہیں ہے کہ یہاں پر ضرورت کی صورت عام طور پر بنے مرد یہ کام جب وہ خود سر انجام دی سکتا ہے چھٹی والے دین کے اندر یا جب آفیس سے گھر آ جائے اپنی نگرانی میں یہ کام کاش کرا سکتا ہے تو مذہبی زیان رکھنے والی بارحال اس کے ساتھ یہ نوبت نہیں بنتی یہ نوبت اجنبیوں سے بے تکلف کے ساتھ اور حسنی مذاق کی صورت کے اندر وہ ہم کلام ہوتی ہیں صرف شور کی غیر موجودگی میں یہ نہیں شور کی موجودگی میں بھی شادی بی آؤں اور تقریبات ہی میں یہ محلے پڑوز کے اندر بھی اسی طرح مختلف مواقعوں پر وہ غیر مردوں سے بلا تکلف گفتگو کرتی ہیں تو اجنبی مردوں سے بلا حاجت گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے ایک تو شرعی مسئلہ یہ ہے اس کی وہ خلاف ورزی عام روٹین میں بھی کرتی ہیں جب یہ نوبت ایسی آتی ہے کام کاج وغیرہ کی صورتیں تو اس کے اندر اس کو بہانہ بھی بنا لیتی ہیں تو جس کا ذہن بہانہ بنانے کا ہوگا اور اسلامی آقام پر چلنا وہ پسند نہیں کرے گی اور خلاف شریعت جو امور ہیں اور گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرنا اس کی عادی ہو جائے گی تو ایسی عورت بھی اور اس کا شہر بھی جو دونوں اس طرح کے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان آقامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو عمومی اعتبار سے ان کو یہی نصیت کی جا سکتی ہے کہ شہر شہر ہونے کے ناتے اس پر جو شریع آقام ہیں بیوی کو پابند رکھنے کا اور اس کو بے پردگی سے بچانے کا اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کا اور اجنبیوں سے بے تکلفی ہسی مزاق نہ کرنے کا یہ آقامات وہ شہر خود بھی سیکھے اور اپنی بیوی کو بھی ان کا اس کا پابند بنائیں اور گھر کی جو خواتین اسلامی بہنیں ہیں انہیں بھی یہی چاہیے کہ وہ ہر صورت میں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں اجنبیوں سے ہم کلامی ان سے بات چیز اور اس میں ایک صورت یہ بھی آتی ہے کہ جب کوئی غیر مرد گھر میں آ گیا کسی بھی موقع پر کام کاش کرنے والا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے اجنبی ہے نامہرم ہے تو اگر ایسی صورت بنے کہ تنہائی میں اس کے ساتھ جمع ہونے والا معاملہ بن رہا ہے یعنی دونوں ایک جگہ پر ایسی تنہائی میں جمع ہو رہے ہیں انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں ہے اور دونوں اس طرح تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں کہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ خلوت سیہ والی صورت حرام ہے کسی بھی اجنبی جو مرد ہے غیر مہرہ میں اس کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونا ادنہ سے لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے تو ایک تو یہ صورت بن سکتی ہے پھر اجنبی سے بات چیت یہ کرات والی صورت اور ممانت والی صورت ناجائز صورت تو ان سب سے چھٹکاری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں وہ اسلامی آکام جو بالخصوص ازدیواجی زندگی سے متعلق ہیں اور عورت کے اپنے ستر اور پردے سے متعلق ہیں خصوصی آکام عورت وہ خود بھی سیکھے اور شہر سیکھ کر جو ہے وہ اس کو سیکھائے اور عورت سے اس کی پابندی کرائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں مفتی صاحب کی آپ نے رائے سماعت کی اللہ تعالی ہم سب کو صغی معینوں میں حقیق معینوں میں غیرت عطا فرمائے دوسری بات جو اس میں بالخصوص بیان کی گئی وہ تھی کہ خود اجنبی عورت سے بھی تنہائی کرنے پر غیرت کرنا کہ اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے اب دیکھیں اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انسان کو اپنے اوپر تحمت نہیں لگنے دینی چاہیے کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے بعضوں کو نہیں پرواہ ہوتے آئے یار میں کسی کے باق سے نہیں لگتا دیکھیں ہم لوگ انسانوں میں رہتے ہیں جنگل میں نہیں رہتے ہیں کوئی چیتے جانور اور شیر اور کتہ اور بیلیوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں ہم لوگ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں باتیں ہوتی ہیں لوگ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کا کہیں آنے جانے بعد بعض وقت لوگوں کے آپ کی نکل و حرکت کو لوگ نوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب آپ بلکل اتنا لا پروائی اتنی مطلب کہ بے پروائی کے ساتھ زندگی گزارے گے تو کیسے کام چلے گا آپ دیکھیں عموماً لوگوں کی عزتوں کو داغ لگ جاتے ہیں وہ حدف پر آ جاتے ہیں انہوں نے وہ مطلب کہ ان کی طبیعتوں میں احتیاط نہیں ہوتی ایک وہ گجراتی کی کہاوات ہے نا چتنو نر صدا سکھی یعنی جو مطعت ہوتا ہے وہ صدا سکھی ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنی اوپر بدگمانی کرنے بھی مد دیں ایسے کام سے خود کو بچائیں کہ کوئی آپ پر بدگمانی کرے ایسے کام سے خود کو بچائیں کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے کوئی آپ پر تحمد لگائے کوئی آپ پر بہتا لگائے اس سے بچانا چاہیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدتنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جلوہ فرماتے اتنے ہیں صحبی وہاں سے گزرے صحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو دیکھا کہ آپ فوراں وہ صحبی آگے گزر گئے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میری بیوی حفظہ ہے عرض کی آقا آپ کے متعلقوں گمان کرے گا یعنی آپ کے بارے میں ایسا کیسا منفی گمان آ جائے لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری خوبصورت بات کی اور تعلیم امت کا اس میں بڑا پہلو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا شیطان خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اب دیکھئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں امت کو تعلیم دی کہ اپنے آپ کو ان جگہوں سے بچاؤ جہاں تم پر تحمد لگتی ہو جہاں تم پر بہتان لگتا ہو اس لئے آوازیں وزاد کر دیں جیسے آپ نے عموماً مدری مذاکرے میں دیکھا ہوگا چند مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امیر علیہ وآلہ وسلم مدری مذاکرے میں کھڑے وآلہ پانی پیتے ہیں جب کھڑے وآلہ پانی پیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ میں زمزم پی رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے کوئی یہ نہ لگے کہ اپنے بیانات میں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹھ کر سنت کے مطابق اور تین سانسوں میں اس طرح پانی پیو اور جناب موصف خود کھڑے وآلہ پانی پی رہے ہیں تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ زمزم وہ پانی ہے کہ جسے کھڑا ہو کر پینا چاہیے اور عام پانی بیٹھ کر پی دینا چاہیے تو اب اپنے آپ کو ان افعال سے بچانا چاہیے جس میں آپ پر کوئی تنقید کرے کوئی انگلی اٹھائے کہ یہ غیرت کے عنوان میں آتا ہے اب آپ کسی عورت کے ساتھ تنائی بیٹھیں آپ کو اس بات کی کہ آپ کی بیوی کسی پرائے آدمی سے بات کرے آپ کی بیوی فون پر کسی غیر آدمی سے بات کرے آپ کی بیوی کے کسی غیر آدمی کے ساتھ ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ ہو یا سوشل ویب سائٹس کے ذریعے رابطہ ہو آپ کی بیوی کسی غیر آدمی سے یوں ملے جلے کرے سب کچھ کرے بہت اچھی ٹھیک ہے نورمل لیکن اس کو شک و شبہات کی طرف بہت لے کے جائیے نہ کوئی کرینا نہ کوئی واضح بات صرف و شریف بیوی پر تعمت لگانا صرف و شریف بیوی کے اوپر اس کے لئے دائرہ تنگ کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے لے کر چلیں گے البتہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے اب آپ خود بتائیے کہ آپ اس بات کو پسند نہ کریں اور خود پرائی لڑکیوں کے ساتھ آپ اکیلے میں بیٹنا پسند کریں اس میں سپیشلی وہ سیٹ سرمایہ دار اور مادزت کے ساتھ ڈاکٹرز وغیرہ اس طرح کا جو پروفیشن والے جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں پرسنل سیکیٹری پی اے یا کوئی ساتھ کوئی ایسی مطلب کے معاوین کی حیثیہ سے ایک لیڈیس کو اور بعض جوان لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے چیمبر میں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ لمحے فکریں کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی جوان آپ کی بیوی ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان مر چیمبر کے انت اس کے ساتھ اکیلہ ہو آہ آپ تو سوجان کو عائد ہوگے ہیں یہ کیا تماشا ہے آپ کا مطلب اس معاملے میں غیرت کھانا جوش کھانا کہ آپ کی بیوی کسی غیر مر کے ساتھ تنہائی اختیار کرے یہ غیرت آپ کا جوش کھانا اس کو کون منع کرتا ہے غیرت جوش لیکن یہ یہ کون سی غیرت آگئی کہ آپ کی بیوی غیر مر کے ساتھ ہو تو آپ کی غیرت جوش کھاتی ہے اور آپ کسی غیر عورت کے ساتھ ہو تو وہاں آپ کی غیرت کہیں ہی ہوتا ہو کیا پرندے پر اڑھ کے پرواز کر گاتی ہے یہ تو درست نہیں ہے نا تو یہ بات سمجھانا یہاں مقصد ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں پھر حدیث پاک میں آیا کہ نا پسنددہ شرم غیر مشکوک چیزوں میں شرم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غیرت وہ شرم پسنددہ نہیں ہے جو غیر مشکوک چیزوں میں ہو وہ تو مشکوک چیزیں تھی نا غیر مشکوک چیزیں ہوں کہ یعنی بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا غیرت نہیں ہے بلکہ فتنہ و فساد کی جڑھ ہے بعض خاوین کو اپنی بیویوں پر بلا وجہ بدگمانی رہتی ہے جس سے ان کے گھروں میں دن رات جھگڑے رہتے ہیں یہ غیرت رب تعالیٰ کو نہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ عجورات کے اندر ترجمہ کنز و علمان بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے تو یہ جو عنوان ہے نا کہ اس میں کوئی کرینہ نہیں ہے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے نہ بیوی کا کوئی سے معاملات خالی خالی شکشو بات آپ نے اپنی بیوی کو موبائل فون دلایا ہوا ہے آپ خالی خالی جا گئے موبائل فون کے اندر اس کے ایس ایم ایس شیک کرتے رہنا کس سے بات کرتی ہے کیا کرتی ہے فون کیا انگیج آ رہا ہے آپ کے دماغ اندر فوراں گھمے گا نہ جانے کسے لگی ہوئی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ آنا جانا نہ کوئی سا ماحول ہے کوئی کرینہ نہیں ہے کہ مطلب اس میں جیسا شک ہاں بعض ایسے ماحول بنے ہوئے ہیں جن میں مطلب کہ آدمی خود کو رکھتے ہیں جیسے کہ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں ایک کلچر ایسا بن چکا ہے جس میں چینج پارٹنر کا کلچر ہے اپنے نام سنا ہوگا چینج پارٹنر ہے نا یعنی بدقسمت ہی ہے ہماری اگرچہ یہ کلچر ابھی مغری میں بہت زیادہ ہے لیکن اگر یہاں آ گیا ہو تو میرے علمیں نہیں ہیں آپ کے شاید علمیں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا چینج پارٹنر یہ ہے کہ باہر ملکوں کے اندر سپیشلی جو مغربی ملک ہیں انگریزوں کے جن کو ملک ہیتے ہیں وہاں پر ایسا ایک ماحول بن چکا ہے کہ پارٹی اور اس طرح کے دعوت وغیرہ میں میوزیکل شو ہوتے ہیں کوئی میوزیک ہو رہا ہوتا ہے سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیوی اس کے شور کے ساتھ اس کی بیوی اس کے شور کے ساتھ اس کو بولتے ہیں چینج پارٹنر اور چینج پارٹنر یہ یوں سمجھئے کہ یہ کلچر کا حصہ بن گیا معذرت کے ساتھ معذر اللہ سمہ معذر اللہ آپ بولو گئے ہو سکتا ہے کہ یار عمران یہ تو ادھر کی بات ہے میں خوبصدہ اس بات سے ہوں کہ ایسی مغربی دنیا کی بے شمار باتیں تھی ہیں جو واقعی بے غیرتی پر بے شرمی پر اور انتیائی خلاف شرعہ معاملات میں مبنی تھی اور وہ آج وہاں سے اڑ کر ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں کئی ڈر لگ رہا ہے اگر نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ یہاں ایسا ماحول ہے یا نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر ہو بھی تو کوئی تاجب نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ انگریزوں سے بھی دو قدم آکے بڑھ کر بھی ہی آئے کرتے ہیں یوں سمجھئے کہ ہمارے معاشرے کی بعض بھی ہی آئے کے وہ انداز ہوتے ہیں کہ انگریز بھی شرمہ جاوے گا اور ہم خود اتنا حد سے نہیں بڑھتے یہ تو اور بھوت آکے چلے جاتے ہیں تو اب اتنی چیزیں وہاں سے آ چکی ہیں مغربی دنیا سے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ مصیبت بھی آنا آ جائے تو اس میں مطلب میں میرے مطلی چلیں کہ ناظرین کو یہ ظلو ارز کرتا چلوں خدارہ اپنی شرم اپنی غیرت اپنی حیاء کو بغور دیکھئے جس میں حیاء نہیں اس کا جو جی چاہے کرے اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے یہ حیاء کی بڑی اہمیت ہے مغربی دنیا میں حیاء نام کی چیز نہیں ہے نہ ان کے لباس میں حیاء ہے نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے میں حیاء ہے نہ ان کی باتچیت میں حیاء ہے نہ ان کی کلچر میں حیاء ہے حیاء کا تصور وہاں حیاء کا تصور تو اسلام دین میں وہ وہاں نہیں ہے اور ہم اس بھی حیائی کے تمام معاملات کو موڈرن عزم کے نام پر ترقی کے نام پر ہم اپنے ماحول میں ایجسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ جس قدر جس خاندان میں بھی حیائی پڑوان چڑتی ہے اس کو اسی قدر ہمارے معاشرے میں موڈرن اور پڑا لکھا کلچر کہا جاتا ہے کہ یار یہ بڑے پڑے لکھے اور موڈرن اور موڈرٹ قسم کے لوگ ہیں ارے خدا کا خوف کیجئے کہاں سے موڈرن ہو گئے آپ کے گھر کی لڑکیاں ناچے ہیں آپ کے گھر میں بیوی شور کے سامنے اور مردوں کے سامنے ناچے ہیں اور اس طرح کی جو ترقیبیں ہوں تو یہ کہاں سے مطلب کہ آ گئے میں مانتا ہوں کہ ٹی وی نے بھی اس میں بھی ٹھک ٹھاک عورتیں ناچوائی جاتی ہوں گی ٹھک ٹھاک عورتوں کے ساتھ بے شرمیوں بھی ہیائے والے کام کروائی جاتی ہوں گے اور مازالہ مرد چھاپ عورتیں انٹروڈیوز کروائی جاتی ہوں گی یعنی مرد بھی شرم آ جاوے ان عورتوں کیا گیا اور اس سے اس بتمیز اور اس بے شرم عورت سے کون بات کرے گا ایسی عورتیں بھی انٹروڈیوز کروائی جاتی ہوں گی جو مطلب کہ بلکل عورت تو شرم و حیاء کا نام ہے عورت تو بلکل چھپانے کی چیز ہے یہ عورت جب سے بازار میں اس طرح جب سے یہ کھل کر سامنے آئی ہے یہ تباہی آئی ہے اس لئے اسلامی بین اگر یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے لیسا کیوں ہیں تو آپ کے معاملات اتنے حصہ سو سنسٹیو ہیں ہر ایک کی حصہ سو سنسٹیو نہیں ہوتے گھر کا ہر برطن اتنا کیر نہیں کیا جاتا شیشے کے برطن کو آپ زیادہ کیر سے رکھتے ہیں اسٹیل کے برطن کسی کے ہاتھ میں دے دیتے تھے ہیں بچے کے ہاتھ میں تھوڑا سا ہواس آ جائے ایک خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس آ جائے شیشے کا آپ کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہی بچہ پلیٹ کے اسٹیل کی پلیٹ لے کر اٹھا کر کے توڑے آپ کی سطح فرق نہیں پڑتا جس طرح برطنوں میں احتیاط اور نہ احتیاط اور حساسیت نہ حساسیت کی آپ کو تمیزیں اسی طرح افراد اور لوگوں کے مزاج اور ان کے معاملات میں بھی حساسیت کا معاملہ ہے کہ بعض چیزوں کو بہت زیادہ کیر کیا جاتا ہے عورت کیر کرنے کے چیز ہے اس طرح کھلے عام کھلے بندوں اس کو نمائش میں لانے کی چیز نہیں ہے یہ تو یہ جو اگر اس طرح کا کوئی ماحول بنا ہوا ہے تو ایک جدہ بات ہے ادروائز اپنی بیوی پر کسی طرح بھی اس طرح کے معاملے میں غیرت یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر شک و شبات پیدا کیے جائیں اور اس کو رولائے جائے اور اس کے لئے سے جینا مشکل کر دیا جائے عورت بولے میں سانس بھی لیتی ہوں تو میرا شور مطلب شک کرتا ہے تو ود گمانی اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شہر خدا قرم اللہ تعالی وجہ القریم فرمائے اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اس سے برائی کی تحمت لگائی جائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک غیرت ایسی ہے جس سے اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں امام غزالی فرماتے ہیں کیوں کہ یہ غیرت بد گمانی کے تحت داخل ہے اور بد گمانی سے منع کیا گیا ہے بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنی چنہ کے ناظرین و میرے حاضرین پر یہ پوری جو حدیث پاک یہاں تک کا حصہ واضح ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں پھر فرمایا جاتا ہے کہ وہ کسی کا ناز کرنا ہے جہاد کے وقت یعنی وہ ناز و تقور جس سے اللہ پسند فرماتا ہے وہ بندے کا جہاد اور پہلے صدمے اور صدقے کے وقت ناز کرنا یعنی اترانہ ہے مثلا اس کے طرح فرماتے ہیں اس طرح کے کفار کے مقابل جہاد میں اپنے کو بہت بہدر سمجھے یوں تو آدمی یوں کرتا ہے تو برا ہے نا وہ لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ کس کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کس ناز کو کس تقبر کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ میدان جہاد کے اندر کفار کے آگے خود کو بہدر ثابت کرے اور کفار کو حقیر و زلیل اور کمزور جانے تقبر کی تاریخ پتا کیا ہے تقبر کی تاریخ یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا یا دوسرے کو خود سے گھٹیا سمجھنا مگر یہاں دیکھئے وہ تقبر یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے مگر یہاں پر آپ دیکھئے کہ کس طرح ایک اعتدال کے ساتھ ہمارا دین ہماری تربیت فرماتا ہے کہ وہ ناز یعنی تقبر جیسا لاپسند فرماتا ہے وہ کفار کے آگے اس طرح کا تقبر ہے جس کے میں نے وضاحت کی پھر فرماتے اور اس کے سامنے اپنی بہدوری قول اور عمل سے ظاہر کرے یعنی امیر المومنین مولا علی کر رہا مولا تعالی وجہہ الکریم جہاد کفار سے فرماتے تھے کہ میں وہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کر رہا رکھا ہے حیدر معنی شیر کر رہا یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں کفار کو لڑکار کر فرمایا میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المتلیب کا پوتا ہوں یہ ناز و فخر رب تعالیٰ کو پیارا ہے اسی طرح خیرات خصوصاً چندہ دیتے وقت اپنے کو بہت امیر سمجھنا اور جو کوئی دے رہا ہے اسے کم سمجھنا اور خوش ہو کر شکر کرتے ہوئے دینا یہ صدقے کے وقت کا فخر ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو ترجمہ کنزو الایمان تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت و خوب خوشیہ مناؤ یہ خوشی شکر کی ہے نہ کہ گھمن کی ہے کتنا واضح فرق آیا گھمن کے لئے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے شیخی نہ مارو اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینلن کے ناظرین غیرت کا موضوع بھی جاری ہے لیکن یہ ایک بہتی بنیادی بہتی پیاری بہتی جامع حدیث اور اس حدیث کے تحت اس کا بہتی جامع بیان جو مفتی احمد یارخہ نہیں نہیں رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی شرع مشکات یعنی میرات اور مناجی جل پانچ صفحہ نمبر 142 اور 143 پر اس کی جو شرع بیان کی اور اسے الحمدللہ ہماری المدینہ العلمیاء کے اسلامی بھائیوں نے احیاء العلوم جو مرتب فرمائی امام غزالی علیہ الرحمت اللہ علیہ کی کتاب اس کی حدیث اور پھر اس کی جو حاشیے میں جو اس کی شرع لکھی وہ اور آگے پیچھے مزید میں نے چند مدینی پھول لے کر آپ تک ایک غیرت کا پسندیدہ غیرت اور وہ غیرت جو اللہ کو ناپسند ہے پسندیدہ نازو فخر تقبر جو اللہ کو پسند اور وہ جو اللہ کو ناپسند ہے اس کی پوری وزات کی اور اس میں کچھ ہمارے جو موجودہ کرنٹ سینیریو اور ہمارے جو معاشرتی حالات اور واقعات اس کے سامنے آتے تھے وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تاکہ غیرت کا یہ مفہوم ہمارے سامنے مزید واضح ہو جائے تحبہ کرام علیم وردوان دیواروں میں سراخ اور روشن دان بنانے سے منع فرماتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کی طرف نہ جانتے ہیں یہ کیسا کتنی پیاری متنی سوچ یقین ان مسلمان قرآن پاکوات و امان نکتہ انہ سورہ نور کی تلاوت کرے سورہ احضاب کی تلاوت کرے اس میں عورتوں اور مردوں کے بارے میں کیا اکامہ جاری کیے گئے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات کا آپ ہیں کہ اس طرح بیہیائی کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کو بیٹی کو اور اس طرح مطلب کہ سجا دھجا کر بیہیائی کا مجسمہ بنا کر اس طرح دعوتوں میں لے کے جاتے ہیں اے میرے مٹھے و پیارے سنہیں بھائیو یہ انداز اچھا نہیں ہے آپ نے وہ تدبیریں کی آپ نے وہ پیار محبت سے کوشش کی اس کو سمجھانے کوشش کی ہم تو ڈائریک اس کو مطلب کہ یا تو مڑ جا یا ٹوڑ جا یہ تو مطلب نہیں نا جب تک لوہا گرم نہیں ہوگا تو مڑے کا گہ شادیوں میں مت گناہ نہ دان کر خان بربادی کا مت سامان کر خان بربادی کا مت سامان کر خان بربادی کا مت سامان کر